خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان نے جوڈیشنل کمپلیکس وزیر آباد میں وکلا چیمبرز اور بار لیبریری کا استطاع کیا ان کا کہنا تھا کہ بیار اور بینچ کو انصاف کی جلد فرامی کے لیے کام کرنا ہوگا خدا نہ خاصتہ انصاف کا نظام فیل ہو گیا تو اس کا سب سے زیادہ نقصان وکلا کو ہوگا مزید تفصیلات جانتے ہیں وزیر آباد سے ساجد حسین باٹکیس رپورٹ میں جوڈیشنل کمپلیکس وزیر آباد میں لائبریری کے افتتاح کے بعد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان نے بار ممبران سے حتاب میں کہا کہ وکلا کو چاہیے کہ وہ کتاب سے رشتے کو مضبوط کریں کتاب سے ان کا جتنا مضبوط رشتہ ہوگا وہ اپنے کلائنٹس کی اتنی بہتر قانونی معاونت کر سکیں گے کامیاب وکیل کی یہی نشانی ہے کہ وہ اپنے علم میں ہر لمحہ اضافہ کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے انہوں نے کہا کہ پرانے مقدمات کو فوقیت دے کر نمٹایا جائے بار اور بینچ کا رشتہ اسی صورت مزید مضبوط ہوگا کہ ہم فوری انصاف کے فروغ کے لیے متحد ہو کر کام کریں بار وقت انصاف کی فراہمی سے سائلین کا نظام انصاف پر اطماد میں اضافہ ہوگا چیف جسٹس نے کہا کہ ہدا نہاستہ یہ ادارہ نکام ہو گیا تو اس کا سب سے زیادہ نقصان بار کو ہوگا اور وہ مظلوم اور کسے ہوئے لوگ جو اپنی تعدرسی کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں ان کے مسائل بھی اختردان جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ وکالا کی تکلیف میری ذاتی تکلیف ہے ان کے مسائل فوری حال ہونے چاہیے انہوں نے آرپیو گجرانوالا ریاض نظیر گاڑا کو اس سلسلے میں حسوسی ہدایات دیں چیف جسٹس نے کہا کہ مقدمات کے جلد فیصلوں کے لیے جوڈشری کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ ایک روشن باب کا آغاز ہو سکے صدربار مستنصر علی گوندل نے بار کے لیے کمپیوٹر اور دیگر دروری اشیاء کی فراہمی کا مطالبہ کیا اس موقع پر جسٹس فروغ حیدر جسٹس اسجد جوید گرال ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج گجرانوالا چوڑری ہمایوں امتیاد ایڈیشنل سیشن ججز چوڑری اشرف موبین راجہ سیول ججز چوڑری کیسر شہزاد احسان نواز ساہی چوڑری احسان اللہ میاں کامران یونس کسیہ بانو رانہ فیصل مجید سحیل رفیق احمد فراد لوڈی ایڈوکیٹ جمشید سلطان گممن عرفان مقبول بٹ شکیل چٹھا اور دیگر بھی موجود تھے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ساجد حسین بٹ سٹی فائیو نیوز وزیر آباد